نمسکار آپ سن رہے ہیں the bollywood radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپا کاشورما دوستو یہ قصہ شریدیوی کا ہے لیکن بات گزرے زمانے میں اب نیتریوں کے ساتھ ہونے والی اس پریشانی کا ہے جس سے اس دور کی کمو وش ہر ایکٹریس گجرتی تھی شریدیوی نے اپنے کریئر کی شروعات چار سال کی عمر سے کی تھی بطور چائلڈ آرٹیسٹ bollywood میں قدم رکھنے سے پہلے شریدیوی تمیل، تیلگو، ملیالم اور کنر فلموں میں کام کیا کرتی تھی پہلے کی زمانے میں کلاکاروں کا شوٹ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا آج کے دور کی طرح لگزری وینٹی وین پہلے نہیں ہوتی تھی جہاں ایکٹرز آرام فرما سکیں، کپڑے بدل سکیں یا پھر شوٹنگ کے بیچ میں ملے کھالی وقت میں آجا کر اپنی وینٹی وین میں بیٹھ سکیں ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے وینٹی وین ہوتی نہیں تھی اور مشکلیں ہر طرح سے رہتی تھی سب سے بڑی سمسیہ ہوتی تھی کپڑے پہننے کی ایسے میں ابھینیتریوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اس بارے میں ایک بار شریدیوی نے کھل کر بات کی تھی شریدیوی نے بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں جب وینٹی وین جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو انہیں مجبوری میں جہاں پر شوٹنگ کر رہے ہوتے تھے وہیں پر کہیں جھاڑیوں میں یا پیڑ کے پیچھے یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر کوئی دیکھنا رہا ہو وہاں پر جا کر کپڑے بدلنے پڑتے تھے اس وقت یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ کپڑے بدلتے وقت انہیں کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا یا کہیں کوئی چھپ کر کسی پیڑ کی اوٹ سے دیکھ تو نہیں رہا فٹا فٹ ہیروین کو یہ کام کرنا ہوتا تھا اور اسی وجہ سے انہیں سردی اور گرمی کے موسم میں تو اور زیادہ پریشانی ہوتی تھی کئی بار سردی کے موسم میں برفیلی جگہوں پر شوٹنگ ہو رہی ہوتی تھی اور وینٹی وین جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی اور وہیں پر ان برفیلی ہواوں کے بیچ ہیروین کو کپڑے بدلنے پڑتے تھے یہ گرمی کا موسم ہو خوب پسینہ بہرہا ہے کوئی ایسی نہیں ہے کوئی پنکھا نہیں ہے اور ایسے میں گرمیوں میں پسینے سے بار بار میکپ بھی خراب ہوتا تھا اور اسی گرمی میں کپڑے بھی بدلنے پڑتے تھے اور بارش میں بھی اس طرح کی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی شریدیوی کو لیڈی امیتہ بچن اور پہلی سپریشٹار کا درجہ بھی دیا گیا لیکن شریدیوی ویڈیش میں جب اپنے ایک پاریوارک فنکشن میں گئی تھی وہاں پر ان کی بہت ہی رہسے میں طریقے سے موت ہو گئی لیکن شریدیوی ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ رہیں گی اپنی فلموں کی بدولت چاہے وہ چالباج ہو یا پھر مشترد انڈیا یا پھر روپ کی رانی چورو کا راجہ ہر روپ میں شریدیوی کا ایک الگی کردار نکل کر سامنے آیا اور آج جب ان کی بیٹی جانوی کپور فلموں میں ہے تب شریدیوی سے جانوی کپور کی تلنا بھی ہوتی ہے لیکن جانوی ابھی شریدیوی کے آس پاس بھی نہیں فٹک باتی سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا